بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایک ویڈیو پی پی ایسی گے تھو کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ پنجاب پولیس کے اندر نہیں آنے والی جوپس ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر پی پی ایسی کو دیکھا جائے تو آج پہلا ورکنگ ڈے ہے اس ویک کا آج منڈے ہے ریزرڈ تو ریٹن ٹیس کا کوئی اناؤنس نہیں ہوا ہو سکتا ہے کل یا پرسوں تک کوئی نہ کوئی ریزرڈ بھی آ جائیں گے امید ہے کہ بودھ والے دن تک لازمی فوڈ ڈیپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی ریزرڈ مزید بھی اناؤنس بھی پی ایسی کر دے گا اور ڈی ایم سیز جو ہیں وہ جمعہ والے دن ہی ابتے والے دن تک آویلیبل ہوں گی جس بھی ریجن کا ریزرڈ آئے گا تو ہوفلی اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر اور فوڈ گرین سپروائزر کے ریزرڈ ہو ہیں وہ اس ویک کے اندر کچھ نہ کوئی سناؤنس ہو ضرور جائیں گے اس کے لئے اپڈیٹ جو تھوڑی سی اپکمنگ جوپس کے والے سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آج یہ اپڈیٹ ہویا ہے پانچ یون دوزار تہیس کو یہ اپکمنگ جوپس کا پورٹل اپڈیٹ ہویا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے اندر مزید کچھ جوپس جو ہیں مختلف وہ آنے والی ہیں جس میں اسسٹنٹ ڈیریکٹر ٹریننگ کی ایک سیٹ ہے بارہ سیٹیں ہیں اسسٹنٹ ڈیریکٹر لیگل کی تین سیٹیں سینئر آڈیٹر کی ہیں اور بیٹ سیٹیں اکاؤنٹ کی ہیں فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو آنی ہے یہ آج اپڈیٹ ہوئی ہے اپکمنگ جوپس کے سیکشن کے اندر اس کے لئے اگر بات کی جائے پلینر کی تو پلینر آج اپڈیٹ نہیں ہوا پلینر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چک بھی کیا تھا تو اپڈیٹ نہیں ہوا جو اٹھارہ جون کو یا پچیس جون کو اگر بھی پی ایسی نے کوئی ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے ہیں تو ان کا جو شیڈیول ہے وہ ہوفلی کل یا پرسوں تک آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ چھے دوزار دیس کو کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہوا پلینر تو یہ جو شیڈیول ہے وہ ہوفلی کل یا پرسوں اسی ویکنڈ کے دوران یعنی اسی ویک میں یہ شیڈیول جو نئے اگزیمز کا اٹھا رہا ہے پچیس کو کون سے اگزیم ہونے ہیں لیٹریسی موبلائزر کا کب تک ہونا ان کا شیڈیول جو ہے انشاءاللہ وہ پلینر کے اندر آ جائے گا اس کے علاوہ بات میں کر رہا تھا آج میں کچھ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے کچھ سٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا وہ میں نے فیس بک پہ بھی دیکھ کے تو وہ کہہ رہے تھے نئی جوبز کے حوالے سے کہ کیونکہ آپ کو پتہ پنجاب کے اندر جو ہے نگران گورنمنٹ چل رہی ہے تو جب تک الیکشنز نہیں ہوتے ابھی تو الیکشنز آناؤنس ہی نہیں ہوئے کیونکہ ابھی لگتا یہ ہی ہے کہ اکٹھے ملک میں سارے ملک میں ایک ہی مرتبہ الیکشن ہوں گے ابھی جو اسیمبلیز ڈیزولو ہوں گی اس کے بعد ساٹھ سے نوے دن کے اندر انتخابات ہونے ہوتے ہیں تو مزید یہ یعنی بہت سے کینڈیڈیٹس آپ کو پتا ہے یہ پورا سال ہی دوزار بھائیس کا جنوری میں اسیمبلیاں ڈیزولو ہی ہیں تو اس سے بعد اب تک تقریباً پانچ ماہ ہو گئے نگران سیٹ اپ ہے اور جابز کیونکہ آئی نہیں رہی تو بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آور ایج بھی ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے کیونکہ الیکشن کمیشن نے برتیوں پر بین لگایا ہوا تھا کہ نگران حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے برتیاں کرنے کا تو پنجاب حکومت نے اس حوالے سے ریکویسٹ بھی کی الیکشن کمیشن سے کہ اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ برتیاں کر لی جائیں اور جو امیدوار آور ایج ہو رہے ہیں وہ ذرا آور ایج ہونے سے بچ جائیں گے تو اس حوالے سے جو پنجاب پولس کے اندر کچھ برتیاں تھی اس حوالے سے آجی پنجاب بتا رہے تھے کہ وہ الیکشن کمیشن سے ان کو اجازت مل گئی تو آئندہ چند دنوں کے اندر وہ ایڈورٹائز ہوں گی ابھی جیل خانہ جات پنجاب کے اندر تو ویسے بھی جوپز آئی ہوئی ہیں باقی جو پنجاب پولس کے اندر آنی ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ان کے بارے میں بھی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ وہ کب تک آتی ہیں تو یہ میں نے اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرنی تھی امیتہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں